رمضان 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 یا حبیب رمضان تو حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت ڈھاپ لیتی ہے سکینت نازل ہوتی ہے فرشتے جلو میں لے لیتے ہیں اور اللہ کے ہاں تذکرہ ہوتا ہے ان لوگوں کا جو ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں یہ بالکل یقینی بات ہے تو فیصد یقین ہے کہ اللہ کے ہاں ہم لوگوں کا الحمدللہ ذکر ہو رہا ہے اور رحمت نازل ہو رہی ہے سکینت نازل ہو رہی ہے فرشتوں نے ہم لوگوں جلو میں لے رکھا اور جب قرآن پاک ختم ہوتا ہے تو متاجد صاحبہ سے منقول ہے کہ وہ اجتماعی دعا کراتے تھے اس کا احتمام کرتے تھے اس لئے دعا فرمائے اللہم لکا الحمدو کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطان اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الاجمی وعلى آلہ و اصحابه و ازواجه و دریاته اجمعین و بناءاتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرات حسنة وقناع ذابا ربنا آتنا من لدنک رحمة وهجئ لنا من امرنا رشدا رب اجعل لي مقیم الصلاة ومن دریتي ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا ودریاتنا قرّة آئین واجعلنا للمتقین اماما ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا وقتانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على المنافقين اللهم انصرنا على الظالمين اللهم الصومة اللهم انصرنا على التغاة المجرمين اللہم انا نسأدك بكل اسم هو لک سمیت به نفسك او انزلته في کتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغیب عندك ان تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ان تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب غمومنا وهمومنا يا رحم الراحمين ارحمنا بالقرآن العظيم اللہم باسمائك الحسنى وصفاتك العليا نسألك يا حی يا قیوم يا عزیز يا غفار يا كريم اللہم ارحمنا اللہم انفعنا اللہم ارفعنا اللہم اغفر لنا اللہم اعفو عنا اللہم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللہم عافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارق لنا فيما عطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وعليك ولا يعز من عديد تبارك ربنا وتعالید نستغفرك ونتوب إليك وصل الله على النبي الكريم اللہم ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموال انك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات اللہم العن الكفرة الفدرة الظلمة الذين يكذبون رسولك والذين يصدون عن سبيلك والذين يقاتلون اوليائك اللہم خذهم اخذ عزيز مقتدر اللہم مزقهم شر ممزق اللہم اهزمهم شر هزيم اللہم خدهم اللہم خدهم اللہم انزل بهم بأسك الذين لا ترده عن القوم المجرمين اللہم انصرنا عليهم اللہم انصرنا عليهم فی عد البلد وفی بلاد الدنیا کلها اللہم انصر اخواننا عليهم فی کل مكان یا ارحم الراحمين اللہ بھیج اپنے فضل و کرم سے اس مبارک شب میں اس تحسنی شب میں جس کے بارے میں تو ہی جانتا ہے کہ وہ شب قدر ہے یا نہیں ہے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس مبارک شب میں ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم کو ماہ رمضان المبارک کی شب قدر کی دولت انعائت فرماؤں اے اللہ شب قدر عبادت کے ساتھ توجہوں کے ساتھ دعاوں کے ساتھ ذکر و عذکار کے ساتھ قبولیت کے ساتھ فرشتوں کی نورانیت کے ساتھ اور اپنے دربار میں اے اللہ مقبولیت کے ساتھ ہم کو شب قدر عطا فرماؤں اے اللہ حسیش ہمیں قدر عطا فرماؤں کہ جو چمکتی ہو روشن ہو آسمان سے زمین تک جس کے انوار ہو عرش محللہ سے جس کی نسبت ہو تیری رحمتوں کی جو بہاریں لے کر آئے ہم سب کے لئے سلامتی کا پیغام لائے ہمارے ملک میں ہماری سلامتی پوری دنیا میں ہماری سلامتی گھروں پر ہماری سلامتی اور بہار ہماری سلامتی کا پیغام لے کر آئے اے اللہ ہماری اچھی تقدیر فرما دے ہمارے حق میں اچھے فیصلے فرما دے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دینی جماعتوں دینی تحریکات دعوتی کاموں تعلیم تربیت کے کاموں خانقہ کے عمل اے اللہ جتنے بھی خیر کے کام ہیں اور جتنے خیر کے کام کرنے والے ہیں ان کو اپنی نصرت خاصصہ سے اے اللہ اپنی نصرت خاصصہ سے مشرف فرما اے اللہ آج کی شب قرآن پاک ختم کیا گیا عثمان نے قرآن پاک ختم کیا اپنے فضل و کرم سے اس قرآن پاک کی تکمیل کو قبول فرما جنہوں نے سنا ان کے لئے بھی قبول فرما ان کے گھر والوں کے لئے جس نے سنایا اس کے لئے بھی قبول فرما اور اس کے گھر والوں کے لئے اے اللہ نام کی مناسبت سے عثمان کو غناء عطا فرما اور حیاء عطا فرما اور اپنے فضل و کرم سے حضرت عثمان کی خدمات قرآنی کی دولت عطا فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے لئے قرآن پاک کو ایک ایسا آسمانی دسترخان بنا دے جس کی نعمتیں ہم چنتے رہیں اے اللہ اس قرآن پاک کے الفاظ کو صحیح طور پر ادا کرنے کی ہمارے اس حافظ کو تمام مفاظ کو توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے گھر کے ہر ہر بچے کو قرآن کا اچھا حافظ بنا دے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جنہوں نے قرآن یاد کر لیا ہے ان کو قرآن پاک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قرآن پاک کی ہمیں شفا بھی عطا فرما ہدا بھی عطا فرما رحمت بھی عطا فرما نور بھی عطا فرما برکت بھی عطا فرما اور قرآن کے ذریعے سے ہم کو ترقیہ نصیب فرما اے اللہ قرآن پاک کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اپنے دین میں تفقہ عطا فرما اور قرآن پاک کے معانی کا ادراک عطا فرما اور پھر قرآن پاک کے وہ معانی جو تیرے منشاہ کے مطابق ہے ان پر زندگی میں عمل کی توفیق عطا فرما اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے جو گذر گئے یا ساتذہ گذر گئے یا باوجداد گذر گئے ان کی قبروں کو انوان سے بھر دے اے اللہ ان پر اپنے اپنی رحمتیں نادل فرما کروٹ کروٹ ان کو چائن و سکون عطا فرما اے اللہ ہمارے والدین کو اور ہمارے وہ تمام رشتہ دار اور ہمارے بزرگ اور ہمارے اسادتہ و مشایخ میں اور تعلق والوں میں اور احسان کرنے والوں میں جو بھی تیرے دربار میں حاضر ہو گیا اے اللہ رمضان کی برکتیں اس کی شب کی برکتیں شب قدر کی برکتیں اور اپنی رحمتیں اور عنایتیں اس کو عطا فرما اے اللہ جو ہم میں موجود ہے ہمارے بڑے ہو ہمارے چھوٹے ہو برابر والے ہو مرد ہو عورتے ہو بچے ہو اے اللہ سب کی حفاظت فرما اے اللہ سب کو راحت عطا فرما اے اللہ سب کو آفیت نصیب فرما اے اللہ محض اپنے فضل کرم سے ہماری دینی جماعتوں کو اور خاص طور پر تبلیغی جماعت کو ہر طرح سے حفاظت عطا فرما اپنی حمایت عطا فرما اپنی پناہ نصیب فرما جو ہمارے دینی اور دعوتی اور تعلیمی کاموں کو نقصان پہنچانا چاہیں اللہ انہیں ناکام فرما نا مراد فرما اے اللہ محض اپنے فضل کرم سے ہم کو اس روح زمین پر پوری قوت کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ تیرے دین کی دعوت کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما اور تعلیم و تربیت کے نظام کو پوری آفیت کے ساتھ اور حفاظت کے ساتھ اور حمت اور قوت کے ساتھ انجام دینے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفاہت آفرما اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفاہت آفرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما اے اللہ جو اس وبا میں مبتلا ہیں ان کو شفاہت آفرما اور جو ابھی مبتلا نہیں ہیں ان کی حفاظت فرما اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک کے اور دنیا کے ہر ملک اور ہر خطے کے حالات درست فرما دے اے اللہ محض اپنے فضل سے ہم سب کی دعاوں کو قبول فرما وَمَنَا تَقَبَّلُ مِنَّهِ اِلَّا قَدْتَ السَّنُّهُ الْعَلِيمِ